السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و عزیزہ نمود اسلامیہ امید اور دعا ہے کہ آپ تو ہم خیر آفیس سے ہے میں آپ کو ایڈوکیٹ سادق شک ایڈوکیٹ سادق شک یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا تعدل سست اقبال ہے آپ تو ہم جانتے ہیں تیلنگانہ سٹیٹ اسیملی میں جو کانگریس کو عوام نے میجاریٹی دی ہے اس کے چیف منسٹر صاحب اور منسٹرز گورنر کے سامنے شپد لیے ہیں اب جو نیکسٹ ٹریڈیشن پریکٹیس اور سسٹم ہے کہ ایک پروٹیم سپیکر کے ذریعے تمام میمبرز کو شپد دلے آ جاتا ہے یعنی سویرنگ کروائی جاتی ہے تو تمام تفصیل میں جانے سے پہلے کہ پروٹیم سپیکر کون ہوتا ہے پروٹیم سپیکر کا ٹرم کتنا ہوتا ہے اس کے پاوس کتنے ہوتے ہیں اس کو کون شنتا ہے کونسٹیوشن کیا کہتا ہے یہ تمام باتیں بتانے سے پہلے میں آپ تمام سے اپی لوگ گزارش کرتا ہوں کہ ضرور میرے چانل ایڈوکیٹ سادک شیخ کو لائک شیئر سبسکرائب کرے اور آپ لوگ ہر ایمپورٹنڈ انفرمیشن ضرور دیکھتے رہے اور کومنٹ سیکشن میں اپنے ویوز بھی بتاتے رہے تو اب یہ جو پروٹیم سپیکر ہوتا ہے یہ پروٹیم سپیکر کا کام یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی نئے ایمیل ایز ایلیکٹ ہوتے ہیں ان تمام ایمیل ایز کو شپت دلانا سویرنگ کروانا یہ پروٹیم سپیکر کا کام ہوتا ہے پروٹیم سپیکر کا جو چنتے ہیں وہ گورنر کا ڈسکریشنری پاور اور کاؤنسل آف منسٹرز کی ایڈوائز پہ ہوتا ہے ایس پہ دہ آرٹیکل ونی ایٹی سبسکشن ون آف دہ کانسٹیوشن ہمارے گورنر کو پورا اختیار ہوتا ہے کہ وہ کوئی پروٹیم سپیکر کو چنے تو اب پروٹیم سپیکر کو کائیسے چنتے ہیں پروٹیم سپیکر کو چننا ایک جو پریکٹیس چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو سینئر ہوتا ہے اس کو پروٹیم سپیکر دیتے ہیں اب سمجھئے کہ جب تلانگانا اسیمبلی کا جو پروٹیم سپیکر تھا 2014 میں جانا ریڈی صاحب تھے پھر اس کے بعد میں جو 2019 میں پروٹیم سپیکر بنے ایم آئیم پارٹی کی جانب سے اپنے ممتاز خان صاحب بنے جو چار منار کے ایم ایلے تھے پھر اب 2023 میں ریونت ریڈی صاحب نے اسدویسی صاحب کو فون کر کے یہ کہا کہ اکبر صاحب کو ہم پروٹیم سپیکر بنائیں گے آپ ان کو ریڈی ہونے کے لیے کہیے تو اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اکبردین ویسی صاحب بھی چھے بار کچھ جیتے ہیں لیکن اب یہاں پہ جتنے بھی ایم آئیم کو کانگرس سے بری طرح سے بتانے والے کہ یہ دونوں زندگی بھر نہیں ملیں گے یہ تمام ایسا ہے وہ ایسا ہے تو ان تمام باتوں کو ایک انڈ رکھ دیا میں جانتا ہوں کہ آپ دیکھے ہیں اسدویسی صاحب نے کیسے خلاف ورزی کی کانگرس کی بری ہوئی کانگرس ہے کانگرس تو مر چکی ہے نہیں اٹھ سکے گی لیکن ایسا اتنا ہونے کے باوجود بھی تو سیاست ایسی چیز ہے کہ زندگی بھر کا نہ کوئی دوست ہوتا ہے نہ دشمن ہوتا ہے دیرا تو یہ ہوا آپ نے دیکھا کہ اکبر الدین اویسی صاحب کو ریون تریڈی صاحب نے سیدھے سیدھے پروٹیم سپیکر بنا دیا تو کیوں اکبر الدین اویسی صاحب کو ہی بنایا یہ تو ہے کہ گورنر کے پاس دسکریشنری ایڈ وائز اف دہ کانسل آف منسٹر سے لیتے ہیں تو اب اکبر الدین اویسی صاحب کو بنانے کا پیچھے یہ تمام انیلیس کا بتانا ہے کہ ریون تریڈی صاحب پھر ایک مرتبہ دوستی کا ہاتھ ایم ایم کی طرف بڑھا رہے ہیں کیوں بڑھا رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ تلنگانہ اسمبلی میں سب سے سینئر یہی ٹائمز ویرنگ کرنے والے کیسی آر صاحب ہے یعنی ایٹ ٹائمز کے جو ایمیلے بنے ہیں پھر اس کے بعد پوچارم ہے یعنی بی آر ایس پارٹی میں میں بتا رہا ہوں پوچارم ہے دانم ناگندر ہے اور دیگر لسٹ کافی لمبی ہے اتنے سارے لوگ اس کے اندر ہیں تو اس تلسانی سرنیوہ سی آدھو ہے اس کے باوجود بھی ایم ایم سے دیا گیا آپ جانتے ہیں کہ بی آر ایس جب دوہزار چودہ اور انیس میں بھی پاور میں آئی تو انہوں نے ایک مرتبہ کانگریس والوں کو اور ایک مرتبہ ایم ایم والوں کو دیا تو اب ریون ترڈی صاحب نے بھی یہ بہترین چال چلی ہے ایم ایم کو خریب لینے کی کہ لازٹ ٹائم جو کام بی آر ایس والوں نے کیا وہی کام اب کانگریس نے بھی کیا تو حقیقت تو یہ تھی کہ شاید ہی کیسی آر صاحب کو پرٹم سپیکر بناتے لیکن کیسی آر صاحب کی طبیعت تو اچھی نہیں ہے وہ آپریشن کچھ ان کا ہوا ہے گرنے کی وجہ سے مار لگا ہے ان کو تو ان کے لیے بھی ہم دعا کریں گے کہ ان کی زلزل سہتیابی ہو تو اب ساری جو پولیٹیکل انیلسٹ ہے تمام شوق ہو گئے ہیں کہ جو ایم ایم اور کانگریس اتنا جو لڑتے جھگڑتے تھے آج وہ ایم ایم اور کانگریس کی یونیٹی یہاں سے ہی شروع ہو گئی تو آپ جانتے ہیں کہ ایم ایم کا جو جی ہیچ ایم سی میں اور دیگر کئی ساری جگہ اچھا خاصا اوڈ شیئر ہے 5-6% ان کا بھی تو اب آپ کو دیکھنا ہے کہ ایم ایم اور کانگریس کی دوستی کتنی دور تک کہاں تک چلے گی تو پرٹم سپیکر صرف گورنر کا کانسٹیوشنل جو پاور ہے وہی نہیں بھلکہ کانسل آف منسٹرز کے ایڈوائز سے بھی ہوتا ہے تو کانسل آف منسٹرز ریون تریڈی صاحب جتنا حالکہ اکبر صاحب اسد صاحب کانگریس کو اتنا برا بھائی بولنے کے باوجود بھی یہ پھر سے ایم ایم کی طرف جانا یہ ان کی دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے برابر ہے اب رہی بات جو راجہ سنگھ کا شور شرابہ ہے آپ تمام جانتے ہیں اب راجہ سنگھ بولتا ہے کہ ہم آٹے میلے شپت نہیں لیں گے بی جے پی کے تو کیا ہوگا دوسرے دن جب فل ٹائم سپیکر بنے گا تو پروٹم سپیکر کے میں نے آپ کو جو پاورز اور اس کی ڈیوٹیز بتانے میں تھوڑا یہ آگے چلے گئے کہ پروٹم سپیکر کا کام یہ ہوتا ہے کہ پوروں کو حلف دلانے کے بعد ایک سپیکر اور ڈیپیٹی سپیکر چنے جاتے ہیں جب سپیکر چنے جاتا ہے تو فوری پروٹم سپیکر کا ٹام وہی ختم ہو جاتا ہے اور پروٹم سپیکر کو وہاں سے ریزائن کر دیتے ہیں تو پروٹم سپیکر کا کام صرف اتنا ہے کہ جتنے بھی ایم ایل ایس جیتے ہیں ان کو حلف دلائے اور سپیکر بنے تک چنے تک وہ کام کرے وہاں سے اس کے بعد اس کو پھر وہ برخاص پروٹم سپیکر کا ٹام ختم ہو جاتا ہے تو اب یہ راجہ سنگھ کا بھی جو کہنا ہے اب نہیں لیں گا پروٹم سپیکر کے سامنے لیکن سیدھے جب فل ٹائم سپیکر بنے گا اس کے سامنے سویرنگ لے گا وہ کیا بڑی بات ہے یہ تو کامن سیٹنگ ہے ہر کوئی جانتا ہے تو راجہ سنگھ کے جو بولنے سے کوئی ووال تھوڑی ہوتا ہے اب ادھر ایم ایم کانگریس کا جوڑ دیکھ رہا تو بی جے پی یہ بتانا چاہی کہ میں جو ہے سو ایم ایم کے خلاف ہوں یا مسلمان کے خلاف ہوں بھائی تو دیکھ لے اسیمبلی میں ہمیشہ بڑھتے اکبر ادھر ایم ایسی کے ساتھ امیلے تو سات امیلے ہے سو مسلمان اسیمبلی میں کیوں بات رہا بھائی وہ تو نظام بناے تھے بول بول کے تھگے یونائیٹڈ اندر پردیش میں جو فور نائن جویبی نے جو امیلے بنا تو آہ فورٹین وغیرہ میں تو وہ تو ہمارے ان کا تھا نظام بنا اسو ایسیمبلی تھی تو کیوں بڑھتا تھا بھائی ایسا کہیں سوال کرے تو راجہ سنگھ کا مقصد صرف فتنہ ہی ہے کہ فتنہ مچو فساد مچو اب جیسا آئیم آئیم کانگرس پرنشپ دے رہی وہ ایسی چاہیے لوگ ایک سیگنل بھیجنا چاہ رہے کہ یہ لوگ کٹر پنتی مسلمانوں کے خلاف ہے بولنے کو آپ کو بولتے لیکن آپ جائیے دیکھئے راجہ سبہ ممبرز بھی تھے مسلمان بی جے پی کے ایک بھی راجہ سبہ ممبر مسلمان نہیں ہیں تو اسیمبلی کے سیڈز دیئے تلنگانہ میں ایک بھی مسلمان کو سیڈ نہیں دیا مسلمان جاتے بھی نہیں اور لوگ دیتے بھی نہیں وہ الگ بات ہے پورٹیکلی تو اس کے لیے اب پروٹیم سپیکر کا رول میں نے آپ کو ایکسپرین بھی کر دیا اور ایک چیز آپ کو یہ بھی بتا دی کہ کس طرح سے ایم آئیم اور کانگرس خریب ہو کے چل رہے تو یہ دوستی کتنے سال سے لے گی کتنا چلے گی کیا ہوگا یہ اپنی جگہ ہوں گی لیکن ایک خاص بات میں ہماری عوام کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں دیکھئے بھئی ایم آئیم کا میں جو ایڈوکیٹ سادق شیخ آپ کے سامنے ہمیشہ رکھتا ہوں نہ میری کوئی ممبر سازی ہے نہ میری کوئی جماعت کا ایکٹیو ممبر ہوں نہ ہی سپوکس پرسن ہوں میرا کہنا بس اتنی ہے کہ ہم کوئی سیاسی جماعت کی جب تنقید کر رہے ہیں جب خاص کر مسلمانوں کی جماعت ہے تو آپ کو ایک لیول میں ہی کرنا پڑے گا یعنی میں جیسے بولتا ہوں کہ کسی کی تنقید کرو تو اتنی نہ کرو کہ کل کے دن ان دکھا تو سلام نہ کرو اس کے کاموں کی تعریف نہ کر سکو آپ کو چاہیے کہ تنقید ایک دائمی سطح سے ایک لیمیٹڈ ویمئی کرنا کہنی اس کو جو غلط ہے وہ غلطی کی تنقید کرنا تو ایم آئیم بھی آپ سمجھ رہے کہ بی جے پی بی ٹیم ہے تو ایم آئیم کی تنقید آپ کریے لیکن ایسا مت کریے کہ پوری مسلمان جماعت کوئی آپ برخواست کر دے رہے ہیں رد کر دے رہے ہیں آپ دیکھئے ویلمہ ریڈی کاپو کمہ ہر کسی کی کوئی جماعت ہے کوئی نہ کوئی مسلمانوں کی کوئی جماعت ہے نہیں ہے تو ایم آئیم آپ دیکھئے اللہ تعالیٰ کے جو میسیج ہے میں بولتا ہوں کہ جو اچھا ہو برا ہو ہم دیکھتے ہیں کہ بینا اللہ کے اشارے کے تو پتہ بھی نہیں ہیلتا تو آپ دیکھئے تلہنگڑا کے اسملی میں 2023 میں ایک بھی ایم آئیم سیکیولر سو کالڈ پارٹیز کانگریز بی آریز یا درست نہیں جیتا یہی ایم آئیم کے ساتھ ایم آئیم جیتے ہیں تو آپ بولیے کہ ایم آئیم سے آپ نفرت کرتے کرتے آج ایک ایم آئیم نام کی مسلمان جماعت نہیں ہوتی تو کیا آپ کو ساتھ سیٹ آتے تھے اب ایم آئیم بی ٹیم ہے ہرائی وہ کیا بولنا چاہ رہے آپ بی جے پی کو سب چھوڑیے تو پھر جو بی جے پی کی بی ٹیم بی ٹیم بولے آج کانگریز کیوں مل گئی آج کانگریز کیوں ہاتھ دوستی کا بڑھا رہی تو اس کے لئے سیاست ایک الگ چیز ہے آپ کے اور میرے سمجھ سے باہر ہے تو اس کے لئے ایسی سیاست کو آپ جو ہے سو ایک بیکار باتوں کا بہانہ مت بنائیے آپ اور مہیاں ودر لیتے بڑھتے بھائی لیکن اسیملی میں بڑھنے والے وہی بی جے پی وہی جی ایم آئیم وہی کانگریز بی آر اس کے لوگ لیتے وہی لوگ ڈیسیشنز لیتے وہی لوگ گورنمنٹ چلاتے وہی لوگ کچھ عوام کی مدد کرتے بجٹس لاتے سوال پہ ٹھہرتے دیکھئے آپ ہزار وہ لیے لیکن آسد الدین اکبر الدین اویسی کی جو زبان میں اللہ نے طاقت دیا ہے جو ذہن دیا ہے جو ان کو سیاسی پلیٹ فارم دیا ہے میں ہمارے خاندان خبیلہ مل کے بھی ایم آئیم مولوں کو جتنا اللہ نے پولٹیکلی نوازہ ہے اتنا ہم لوگ نہیں من سکتے دعا ہے کہ اچھے اچھے مسلمان آگے آئے لیکن میں بولتا ہوں ایم آئیم کو برا آپ بولو لیکن اتنا برا بھی مت بولو کہ آپ ان کے حق کے کاموں کی تعیید اور تعریف نہ کر سکے یہ تاریخ ہے کہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی تری اسمبلی میں ایک بھی مسلمان نہیں جیتا میں مانتا ہوں کہ اب دیکھئے فرسٹم جو حلف لیے اس میں مسلمان منسٹری نہیں ہیں کس کی وجہ ہے کس کی جو ووٹنگ کی کمی کی وجہ سے ہوا آپ کانگریس بھی سیڈز دو دی دو مین سیڈز جو دی صرف دیزامباز آربان اور جبلی ہیلز دی بی آر ایس بھی جو سیڈز دی بودن کے شکیل کو ایک وی سیڈ دی تو لوگوں کو بھی چاہیے ایک سو ونیس میں کیوں ہما کو زیادہ مسلمان نہیں دیکھتے ان کو ووڈ سیڈی تو بچا کے رکھی ہے بھائی آپ کو معلوم ہے میں ایم آئیم کی تعریف تو نہیں کر رہا آپ کو بتا رہا ہوں یہ سامنے حقیقت ہے میں جو پولٹیکل لیے دیکھا ہوں میں چار الیکشن تو خریب سے دیکھتے آ رہا ہوں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ ایم آئیم سے جو بھائی تھہر کے پارلیمنٹ اور اسمبلے میں سوال کر رہے ہیں بتائیے کہ کوئی ایک ایم پی اس طرح سے جو بات کرے ہیں کوئی نہیں ملیں گا آپ کو یہ کیا ہے یہ جو ایک دوسرے کا پولٹیکل لی ذاتی گڑ بڑییاں جو ہے جلن حصد ہوتی ہے کچھ ہمارے مسلمان بھائی بھی حد سے زیادہ ایم آئیم کے خلاف ہو جا رہے ہیں اب دیکھئے بائٹھیں گے نا ملکے جی ایچ ایم سی کے سیٹس آگے کے الیکشنز یہ پورا تو کریں گے شاید کانگرس اور ایم آئیم ملکے میں تو سمجھ رہا ہوں کہ ایم آئیم تو انڈی ایم یہ بھی داخل ہو جانا اور یہ جو اتحاد ہونا ہے نرندر موڈی کو اور یہ زافرانی تحریکوں کو جنسنگی حکومت کو ہرانے کی یہ ایم آئیم ملکے ہونا یہ میری دعا ہے الحمدللہ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی پروٹن سپیکر سے لوگ ملکے چلیں گے بھائی کئی کو اتتا آپ کو محبت ایم آئیم سے کئی کو اتتا کرنا چاہ رہے خممم میں بھی جتے کام ہم ایم آئیم سے لیے نا کوئی نے لیا آئیہ انجو پنجو بول سکتے کہ ایم آئیم کے انہوں طرف دار ہے ایم آئیم کو لے کے چاہ رہے بھائی کٹے لوگوں کے زندگیاں خممم میں مسلمانوں کے وہ لوگ اپنے جو کاروبار سٹیشن روڑ کے مدد کی اعمال ہوئے آپ کو ایک ایک بار دو دو تین تین بار سمالتے آ رہا ہوں دو ہزار دس سے ہوں مسئلے کو کئی لوگ چیرے ہیں بھائی الحمدللہ ایسے کئی سارے کام لیے کرونا لاکڈون میں کئی سارے افیشل ریپیزنٹیشنز میں ہمائیم ساتھ دی تو میں کیوں نہ ان کی تعریف کروں میں کیوں نہ ان کی تائٹ کروں ہاں یہ بات الگ ہے کہ میں کوئی افیشلی جو ایسے کارکون نہیں ہوں جماعت کا مجلس کا تو اس کے لیے لاکہ وقت سے تنخید ہو یا آپ لوگ تعریف ہو ایک صحیح طریقے میں کیجئے کہ کل کے دن ہمارک گوئی بھی ان کی نہ کر سکے تو انشاءاللہ اب دیکھیں گے آگے چل کے ایم آئیم کانگریس کی دوستی کے ہاں تک چلیں گے اب یہ تھا آپ کے سامنے مجھے رکھنے کا کہ پروٹوم سپیکر کا کیا رول ہے کون چنتے ہیں کتنے دن کا پوسٹ ہوتا ہے اور کتنا کیسا چلتا ہے کس کو کس کو تلنگانہ اسیمبلی میں دیا گیا اور میں پھر ایک مرتبہ گزارش اور اپیل کرتا ہوں ضرور میرے ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور چانل کو بھی اپ لوگ پروموٹ کریں تاکہ میں آپ کے سامنے شعور بیداری کے امپاورمنٹ کے انلائٹنمنٹ کے یونیٹی کے اور خصوصاً مسلم میناٹس کے مدعب تک میرے یوٹیوب چانل سے لاتا رہوں اس کے لئے آپ کا انکوریزمنٹ ساتھ اور دعائیں بہت ضروری ہیں جزائے کے اللہ السلام علیکم میں آپ کا ویڈ وکیٹ صادق سے